بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آسف انویٹر پیرنگ ورکشاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ زیڈ ایک سیون ٹو ہفتی موڈل ہے ویڈلنگ مشین ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے یہ کارڈ اس کا ہم نے نکالا ہے باہر جی دیکھ لیں آپ یہ کارڈ اس کا جو نا سنگل کارڈ مشین ہے آئی جی بیٹی بیس ٹکنالوجی ہے تو اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر یہ پیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ریموو کیا ہے یہ والے آئی جی بیٹی کے ساتھ سے یہ چاروں کے چاروں آئی جی بیٹی اس کے شارٹ ہیں یہ کیپیسٹر اس کا ہم نے ریموو کیا ہے یہ والا یہ اس لیے ریموو کیا ہے کہ یہ آئی جی بیٹی کے رستے میں آرہا تھا تو وہ باہر نہیں نکل پار ہی تھی ابھی میٹر کے ساتھ میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے چاروں آئی جی بی ٹی کا سٹیٹس بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد اس کا جو باقی مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ایک آئی جی بی ٹی ہے جی یہ شارٹ ہے یہ دوسری آئی جی بی ٹی ہے یہ بھی شارٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ تیسٹی آئی جی بی ٹی ہے یہ بھی شارٹ ہے اور یہ چوتھی بھی شارٹ ہے تو اس کے چاروں آئی جی بی ٹی چینج ہوں گے یہ باہر نکالیں گے ہم اور باقی جو کارڈ کا سٹیٹس ہے وہ چیک کریں گے اس کا جو سرکٹ لگا ہوا ہے باقی جو کمپنٹ لگے ہیں ریلے ہیں ٹرس فارمر ہے یہ چاپر ہو گیا سپلائی کا پرشن ہو گیا آگے کنٹرل سسٹم کنٹرل کارڈ جتنا بھی ہے اس کا یہ ساری چیزیں چیک کریں گے اور اس میں جو جو مسائل ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں سارٹ یہ باہر نکلا ہوا ہے اور اس کے اندر آئی جی بی ٹی لگے ہوئے ہیں ابھی ہم نے آئی جی بی ٹی ریمووو نہیں کیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں کے چاروں آئی جی بی ٹی اپنے لگے ہوئے ہیں اور سافی سارے دوستوں کی طرف سے مجھے یہ کومنٹس آئے تھے کہ آپ نہ اس کو کمپوننٹ نکالنے سے پہلے اور نکالنے کے بعد کا جو سٹیٹس ہے بھی ایویر ہے وہ لائس ٹی سروایا کریں تو یہ دیکھیں آپ میں نے اسٹارٹ کو پاور دی ہوئی ہے اور جو ہی میں اس کی پاور آن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سیریز لیمپ ہے جو ایک دفعہ کھل جل کے وہ آہستہ آہستہ اپنی آف کنڈیشن میں آ چکا ہے اور ابھی یہاں پہ ہماری کوئی آؤٹ پورٹ نہیں آ رہی یہ دیکھیں میٹروں کو ہم نے ڈی سی کے اوپر سلیکٹ کیا ہوا ہوا ہے اور یہ ایک لیڈ ہم نے ادھر لگا دی ہے ڈیوڈ کے کیپورٹ پہ اور دوسری آگے ٹرمیزل پہ لگا دی ہے اور یہ آؤٹ پوٹ آپ چیک کر لیں یہ زیرو زیرو ہے ایک چیز تو یہ ہوگی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کارڈ آؤٹ پوٹ نہیں نکال رہا اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو ایس 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ میٹر ہم نے لگا دیا اس کی اوٹ پوٹ کے اوپر اور میٹر کی ریڈنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹر کی کونکٹیوٹی ہے آپ تسلی کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ اسی گریپ کی اوپر لگا ہوا ہے اور اس کی اوٹ پٹ ہمیں نہیں مل رہی اور ابھی میں آپ کو اس کی جو انپوٹ ہے سپلائی کی انپوٹ وہ چیک کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں جی کہ سپلائی کی انپوٹ ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے سپلائی کی انپوٹ بھی نہیں آ رہی کسی وجہ سے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ سرکٹ کے در سے بریک ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں نہیں مل رہی تو یہ ساری ٹیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں دوستو اس کی پاور سپلائی کا پورشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ریلیٹڈ کمپورنٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے میں نے میٹر کے ساتھ چیک کی ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے تمام جو ہے نا وہ جو آ رہی ہے ریڈنگ آ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک آ رہی ہے ابھی یہاں پہ چاپر لگتا ہے یہ چاپر جب نکالا ہے تو اس کے اندر یہ مسئلہ تھا یہ اس کی جو انپوٹ والی کوئل ہے یہاں پہ دیکھیں ادھر جو پوزٹیو آ کے لگتے ہیں ادھر تو یہ والی کوئل ہے یہ دسکنیکٹڈ تھی ادھر سے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے جہاں سے اندر جو بائننگ جا رہی ہے یہ دسکنیکٹڈ تھی اور یہ میں نے لگا دیا ہے ابھی اس کی کانچنیوٹی ہے وہ جہاں سے لے کے جہاں تک ٹھیک آ رہی ہے اور یہ تمام کے تمام پیر آپس میں ٹھیک بول رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے لگتی ہے جی ماری پوزٹیو اور ادھر جو نیگٹیو ہے وہ ہے نیگٹیو سوچنگ کے ساتھ آتی ہے اور پوزٹیو ڈریکٹ آ رہی ہے تو ڈریکٹ جو پوزٹیو آتی ہے ہماری کیپیسٹر کے ساتھ سے وہ یہاں پہ نہیں مل رہی تھی کوائل کو نہیں مل رہی تھی اس بھی آگے جو اوٹ پوٹ بھی نہیں نکل رہی تھی تو ابھی یہ اکے ہوگا ہے اس کو ام لگائیں گے اور اس کی سپلائی جو ہے نا فائنل سیکھ کریں گے یہاں پہ ہم نے میٹر کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کی پاور آنی ہے یہ پاور اس کیا آ رہی ہے یہاں پہ اور یہ کارڈ ابھی یہ نا وہ ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24 وولٹس آہ اویلیبل ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ کیوں نہیں آرہے تھے بولٹی از یہ بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں پاور کیپیسٹر سے یہاں تک اویلیبل ہو رہی تھی لیکن یہ جو نیچے پوائنٹ ہے نیچے سے اس کا پرنٹ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہاں تک پاور نہیں ہا رہی تھی یہ والی پاور بھی اویلیبل ہو چکی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی یہ پاور بھی اویلیبل ہو چکی ہے اور ٹونٹی فائی ورٹ بھی آگے ہیں اور آگے ہم آگے ہم آگے سکھیں گے اور آئی جی بیٹی لگائیں گے اور اس کا جو کنٹرول کا آگے وہ چیک کریں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں دوستو اس کی جو پاور سپلائی والا کاٹ تھا وہ بورشن ہم نے اکے کر دیا ہے اس کی سپلائی بھی اوکے ہو گئی ہے اور آئی جی بیٹی کی ڈرائیو بھی اوکے تھی اس میں ہم نے جو انا وہ آئی جی بیٹی جو انسٹال کیے ہیں اور اس کو پاور ان کیے اور ساتھ ہی جو نئے آئی جی بیٹی ہم نے لگائے تھے وہ ساتھ ہی شاٹ ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو دو یہ پڑے ہیں اور دو اس سائٹ پر پڑے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں جو انا وہ چاروں کے چاروں شاٹ ہو گئے تھے اور دوبارہ اس کارڈ کو ہم نے کھولا ہے اور انویسٹیگیٹ کی ہے اس کی فالد فائنڈنگ کی ہے تو اس ڈرائیو کے اندر وہ ایک ڈرائی سولڈ تھا ایس 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 چونہ کے ساتھ یہ ڈیوڈ لگتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایس 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 فورٹین تو یہاں پہ ڈرائی سولڈنگ کی وجہ سے ہمارے ڈرائیو کرنٹ آگے سہی طرح سے پاس نہیں ہو رہا تھا تو انبیلنس ہونے کی وجہ سے آئی جی بیٹی دوبارہ شارٹ ہو گئے تھے تو ابھی ایک دفعہ اس کو ڈرائیو ہم نے فلی طور پر تسلی کے ساتھ ایکٹیو کی ہے اور ریپیر کر کے ابھی اس کو ہم نے اوکے کر دیا ہے اس میں آئی جی بیٹی لگا دیا ہے اس کی پاور سپلائی بھی اوکے ہو گئی ہے اس کے کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اور ابھی اس کی پاور آنڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی اوٹپوٹ ہم چیک کرواتے ہیں دیکھیں جی پاور آنڈ کر دی ہے ہم نے اس کی اوٹپوٹ یہ بھی آ رہی ہے ڈی سی جو لو وولٹیز پاور سپلائی ہے یہ بھی آ رہی ہے اور یہ اس کی جو اوورال جو پلانٹ کی اوٹپوٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹی وولٹ آویلیبل ہے یہاں پر تو اس کو بھی باڈی کے اندر فٹ کرل کے اس کا فائنل ٹیسٹ کریں گے ہم دوستو اس کا جو کارڈ ہے وہ ہم نے ریڈی کر دی ہے دیکھ لیں اس مشین کے اندر فٹ کر دی ہے اور آ 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 اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں کس طرح کا ہے دیکھ لیں جی پاور اند کر دی ہے اور ابھی دیکھیں جی اس کا ریزلٹ یہ آپ تو نظر آ رہا ہے یہ فل کرنٹ کی اوپر آپ نے دیکھ لیا ہے اور تھوڑا سلو کرنٹ کی اوپر آپ چیک کر لیں جی دیکھ لیں ماشاء اللہ کتنا پیاری دلٹ ہو گئے اور کتنا اچھی پر فارمس ہو گئی ہے آپ کو بھی اگر ایسا ہی ریزلٹ چاہیے ایسی پر فارمس چاہیے تو سکرین کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ سیٹسفائیڈ اور بہترین قسم کا ریزلٹ دیا جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ریڈی دیکھنا کو بہت شکریہ ریپیرنگ کے والے سے اگر آپ کو کوئی بھی آن لائن گائیڈ سکتے ہیں تو پیا پاسٹ آپ کو آن لائن سپورٹ کیا جائے گا تھانکو بری مچ